اسلام علیکم دوستو کیا ہاتھ چلے آج ہے جی چھبیس اگرس دوہزار چوبیس اور سنوار کا دن ہے امان کی خبروں میں واللہ ہی فیلال کوئی بڑی خبر نہیں ہے موسم شوسم ٹھیک ہے اور حبیب بینک بیس اکتوبر سے ان کے تمام معاملات امان سے ختم پہلے سے بھی کافی سلو ہو رہا تھا سسٹم تب انہوں نے فائنل انانسمنٹ کر دی ہے بیس اکتوبر دوہزار چوبیس اس ڈیٹھ تک جتنے بھی لوگوں کا لیندن ہے وہ کنفرم کر لیں امان سے ان کی برانچ ختم ہو جائے گی اور قطر والوں نے انانسمنٹ کرتی پہلے اگر آپ کے ٹریفک فولیشن کے جرمانے جو تھے وہ پیر نہیں بھی کرتے تھے اب ایکجٹ جا سکتے تھے ابھی آپ کو ڈرائیوینگ کے ٹریفک کے ہنڈر پرسنٹ پی کرنا پڑے گے تب آپ قطر سے ایکجٹ جا سکتے ہیں اور رشیہ کے مطلب خبریں چل رہی ہیں جی رشیہ ویزا جو ہے نا وہ اپن ہو گئی ہیں لیکن بھائیہ رشیہ نے جو سکیم نکالی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی بنا لینا چاہتا ہے اپنے ملک سے تنگ ہے وہاں پہ اس کو کسی قسم کی مشکلات ہے وہ ہر حال میں چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کا کیس لیجٹ ہے تو وہ رشیہ کی جو ہے امیگریشن کے لیے پلائی کر سکتا ہے وہاں پہ بھی ان کو ایک دو تین چار سال جو ہے وہ ٹیمپریڈی جو ہے وہ ریزنسی ملے گی اس کے بعد وہ پرمانیٹ بھی لے سکتے ہیں اس کا جو ہے کافی ڈیفرنٹ پورسس ہے وہ آپ کسی بھی نیوز پر پہ جا کے یا رشیہ اور دیگر جو آتورٹیز ہیں افیشل سورسس ہیں ان پہ جا کے بھی آن لین جو ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں ایون وید فیملی جو ہے آپ موو کر سکتے ہیں تو نیچے کچھ نیوز کا اور کچھ ویب کا جو ہے میں ڈسکرپشن میں یا فرس کمنٹ جو وہ پن کر دیا گیا ہے اس کے اوپر جو جا کے آپ پورے آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں کہ رشیہ کا یہ قانون ہے کیا یہ پولیسی جو نہیں نکالی ہے وہ ہے کیا ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ آپ کھاتے پیتے ہنستے جو ہے نا وہ جا کے ساتھوں جنگ ایسا نہیں ہے جو ریلی نیڈی ہیں جن کو کہ ملکوں میں پرابلم ہے وہ وہاں پہ جائیں گے اور ان کو اس چیز کا اس چیز کا ایویڈنس بھی دینا پڑے گا پروف بھی دینا پڑے گا باقی جیسے دینا پڑے گا برای